ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز پہلے گھر بڑے ہوتے تھے تو اس طریقے سے باہر کپڑے سکھائے جاتے تھے لیکن اب گھر بہت چھوٹے ہوتے کچھ لوگ بیلڈنگز میں اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں تو وہاں کپڑے سکھانے کی جگہ نہیں ہوتی تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم گھر پہ کس طریقے سے سٹینڈ یا ارگنائزر بنا سکتے ہیں جس میں ہم بہت سارے کپڑے سکھا سکتے ہیں کیونکہ گھر کے کپڑے کافی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو سکھانے کے لیے ایک سے زیادہ سٹینڈز کی ضرورت ہوتی ہے ویورز آپ کے گھر میں بچے ہوں گے تو ان کے کپڑے سکھانا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کپڑے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ کپڑے گم ہو جاتے ہیں جب بھی ہم سکھاتے ہیں تو آدھے کپڑے ملتے ہی نہیں ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے گھر میں رکھی ہوئی بیکار سی چیز سے کہ اس طریقے سے زبردست تھا کپڑے سکھانے کا سٹینڈ یا اورگنائزر بنا سکتے ہیں آپ نے اس قسم کی چھابی لے لینی ہے اب اس میں برابر فاصلے پر سراخ کر لینے ہیں سراخ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی چیز گرم کر لیں پیچکس یا کوئی سلائی وغیرہ لے لے لوہے کی اس کی مدد سے اس میں سراخ کر لیں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ برابر فاصلے پر سراخ کریں تاکہ وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور بننے میں بھی مبضبوط ہو اب جو چھابی ہے اس کے درمیان والی جگہ پہ بھی چار سراخ ہم کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو رسی سے لٹکانا ہے تو اس کے لیے ہم اس میں چار سراخ بنائیں گے آپ نے سیم اسی طریقے سے سراخ بنا لینے ہیں دیکھیں ہم نے برابر فاصلے پر سراخ کر لیے ہیں اب ہم ایک رسی لیں گے اور اس رسی کو برابر حصوں میں کاٹ لیں گے آپ نے چھوٹی چھوٹی رسیاں کاٹ لینی ہے آپ نے ایک ہی سائز کی ساری رسیاں کاٹنی ہے تاکہ ہمارا سٹینڈ بن کے بھی اچھا لگے بیوز جب آپ خود اس سٹینڈ کو بنائیں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ کوئی چیز بن کے تیار ہوئی ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے اور بہت کام کل یہ چیز بنتی ہے تقریباً آپ کے گھر میں رکھی ہوئی بیکار چیزوں سے ہی آپ اس سٹینڈ کو بنا سکتے ہیں اور اپنے کپڑے سکھا سکتے ہیں اب ہم نے تمام رسیاں ان سراخوں میں سے گزارنی ہیں آپ نے ان کو دو سے تین گرہ لگانی ہے تاکہ اچھے طریقے سے رسی اس کے اندر فاس جائے اور نکلے نہیں اس طریقے سے گرہ لگانے سے آپ کا سٹینڈ بہت مضبوط بنے گا اسی طریقے سے ایک ایک کر کے تمام رسیوں کو ان سراخوں میں سے گزار کے باندھ لینا ہے رسیوں کے لمبائی اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کم لمبائی والی رکھنا چاہیں چھوٹی رکھنا چاہیں بڑی رکھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنی لمبی رسیاں لگانا چاہتے ہیں تھوڑی سے لمبی رسی لگائیں گے تو سوکھنے میں آسانی ہوگی اب ہم نے ساری رسیاں اس میں لگا لی ہیں اب ہم اس کے درمیان میں بھی چار رسیاں لگائیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کپڑے اس پہ سکھا سکیں آپ نے رسی کو اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے چار رسیاں کاٹ لینی ہیں اس طریقے سے فولڈ کرنے سے آسانی کے ساتھ آپ ایک جیسی رسیاں کاٹ سکتے ہیں اور بلکل بھی مشکل نہیں ہوتی آپ نے اس طریقے سے دونوں سائیڈوں سے کاٹ لینا ہے تاکہ برابر کی رسیاں بن جائیں اب ان رسیوں کو جو ہم نے پہلے سراخ کیے تھے ان کے درمیان والی جگہ سے گزارنا ہے اور بلکل اسی طریقے سے ان کو بھی گرہ لگا کے مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا ہے تمام رسیوں کے اسی طریقے سے لگا لینا ہے یہ دیکھیں ہماری تمام رسیاں لگ گئی ہیں اب ہمیں چاہیے بہت سارے کلوتھ کلپ آپ کے گھر میں جتنے بھی کلوتھ کلپ موجود ہوں آپ لگا سکتے ہیں آپ اس طرح کے کلر فول بھی لے سکتے ہیں تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے جب آپ یہ چیز بنائیں گے تو آپ کے مہمان بھی پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کہاں سے خرید دی ہے اور آپ کی مہارت کی ضرور دعات دیں گے آپ نے ایک ایک کر کے تمام کلوتھ کلپ کو اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ باندھ دینا ہے تمام رسیوں کے ساتھ ان کلوتھ کلپ کو باندھ دیں ان کی لمبائی کو سیم رکھنا ہے باندھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ اوپر نیچے نہ آؤں اس طریقے سے ایک جیسے تمام رسیوں کو باندھ لیں اب جو دو رسیاں ہم نے درمیان میں سے گزاری تھے ان کے ساتھ بھی ان کلپ کو باندھ دیں ہمارا ارگنائزر تقریباً بن کر تیار ہونے ہی والا ہے آپ نے ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے دیکھیں ویورز یہ تمام ہم نے کلپ باندھ لیے ہیں اب ہم دو رسیاں لیں گے اور ان کو کچھ اس طریقے سے لمبائی میں فولڈ کر لیں گے ان کی لمبائی تھوڑی زیادہ رکھنی ہے اور ان کو ایک ہی سائیڈ سے کٹنا ہے دونوں سائیڈوں سے نہیں کٹنا ہم نے اب ان کو اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے ایک ہینگر کی شکل بنا لینی ہے کیونکہ ہم اس کو لٹکائیں گے کسی چیز کے ساتھ تو اس طریقے سے آپ ان کو باندھتے ہوئے ایک ہک بنا لیں ہک بن گئی ہے اب ہم ان رسیوں کو لہدہ لہدہ کریں گے اور جو ہم نے چار سراخ کیا تھے ان میں سے گزارتے ہوئے ان کو اندر کی طرف گرہ لگائیں گے باقی رسیوں کے ہم نے اوپر کی طرف گرہ لگائی ہے ان کو اندر کی طرف گزارتے ہوئے گرہ لگا دیں گے یہ گرہ آپ نے کافی مضبوط لگانی ہے کیونکہ سارا وزن انہی رسیوں نے برداشت کرنا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے گرہ لگی ہونی چاہیے تاکہ یہ نکلے نہیں ہمارا اورگنائزر بن کر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ کتنے کم پیسے میں ہیں ہمارا کتنا زبردستہ اورگنائزر بن چکا ہے آپ اس کے ساتھ بہت سارے کپڑے سکھا سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کو دوسرے کاموں کے لئے بھی استعمال کر سکتی ہیں کیسی لگی ویڈیو ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ